مزدر اعظم کی چینی سرکاری اور نجی کمپنیوں کے سربراہن سے ملاقاتیں کمپنی سربراہن نے عمران خان کو پاکستان میں جاری منصوبوں سے آقاہ کیا سرمایہ کاروں کا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار مزدر اعظم نے چینی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کو سراحا مزدر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول سے آقاہ کیا وزر اعظم کا سی پیک میں سرمایہ قابی کرنے پر زور وزر اعظم کے چین کے چیئرمن قومی ترقی اور اسلاحاتی کمیشن سے ملاقات سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا عمران قان کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں پاکچین تظویراتی شراکہ داری ہر آزمائش پر پورا اتری کوویڈ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا منصوبے سے دونوں موالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں منصوبوں سے ملکی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں نائے منسٹر صاحب نے انڈی آر سی کے جو چیئرمن اور ان کے ساتھ جو دوسرا سٹاف ہے ان کے ساتھ کلئر کمیونکیشن کی ٹیکسٹائل کا پورا کلسٹر بنانا چاہتے ہیں اور کوئی دھائی سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ ہے اور اس سے کوئی انہوں نے یہ ایسٹی میٹ دیا ہے کہ اسے تقیباً بیس ہزار لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا معاونے خصوصی برائے سپیک اتھارٹی خالد منصور مولے وزرع اعظم کی چین کے معروف سنتکاروں سے ملاقات ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے شعبیں میں دو سو پچاس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے دس شعبوں میں ورکنگ گروپس منصوبوں کو جلد حتمی شکل دیں گے چینی کنسورشم گوادر میں میٹل اینڈ پیپر ری پروسیسنگ پارک مکمل کرے گا جس پر تینہ اشاریہ پانس ارب ڈالرز لگت آئے گی موسیقی 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 5 فیبری کشمیر صولیڈی ریٹی دے موسیقی پاکستان کشمیر اور موسیقی 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 ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کہتے ہیں وزرعظم انتہائی اہم دورے پر چین میں ہے دورہ چین میں مختلف ایم او یوز پر دستخت کیے جائیں گے پانچ فروری کو یوم ایک جہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جائے گا عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور کشمیر سے بھارتی فاج کا محاصرہ چڑھائیں موسیقی بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد ہے کسی کو طاقت کے حوالے سے زوم میں نہیں رہنا چاہیے کوئی بھی فریق اسے اپنی طاقت اور دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے میجی آئیس پی آر کا ٹویٹ بولے میجر جنرل بابر افتخار بولے کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان گم رہ کن ہے پاکستان دونوں جانب کشمیری آبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضا مند ہوا تھا سانٹ میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کی قرارداد منظور وزیر مومن قتل محمد خان نے قرارداد پیش کی پاکستان کشمیر میں بھارتی بربریت کی مضمت کرتا ہے کشمیریوں کی آزادی کے لیے جد و جہد بہت طویل ہے مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے اسمت دری کی جا رہی ہے پانچ اگست کے بھارتی اقدامات کی مضمت کرتے ہیں مسئلہ کشمیر انسانی حقوق کا معاملہ ہے کشمیر میں انسانی حقوق کی بحالی یقینی بنائی جائے قرارداد کا مطلب کشمیر کا مسئلہ ہمارا موقف ہے کہ ایک بین الاقوامی تنازہ ہے جس کا حل سوائے کشمیری عوام کی امانگوں کی مطابق حق کے خودرادیت کے اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے نو لاکھ سے زیادہ فوج جس کا نتیجہ کہ آج کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا کشمیر کے حوالے سے عالمی ادارے کشمیر کے لوگوں کو انصاف دلانے اور اپنا کیا ہوا وعدہ اور اپنی پاس کی ہوئی قراردادیں ان پہ عمل درامت کرانے میں ناکام رہے ہیں ہم اکیلے اکیلے کب تک مار کھاتے رہیں گے کب تک ظلم سہتے رہیں گے پاکستان نے کوئی جنگ بھی اپنی چوئیس سے نہیں لڑی پاکستان پہ جنگیں مسلط کی گئیں پاکستان خود آگے بڑھنا چاہتا ہے بامینی مذاکرات کے لیے معنی کیا ہو سکتے ہیں سوائے اقوام متحدہ میں پاس ہونے والی قراردادوں کے پاکستان اور کشمیر کا شہرک کا رشتہ ہے اور انسانیت کا ناتا ہے مصالہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے بغیر ممکن نہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ کشمیریوں کی شناک کو برخرار رکھا جائے گا ماؤنٹ بیٹن کی خطوط موجود ہیں کہ ریفرینڈم ہوگا کشمیریوں کی رائے لی جائے گی سینیٹر شہزاد وسیم کا اظہار خیال باب روان بولے کہ پاکستان پر جنگیں مسلط کی گئی با مقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں کشمیر ایشو پر سینیٹ میں مشترک علاہ عمل اختیار کرنا ہوگا ہندوستانی حکومت پانچ اگست دوہزار انیس کے اپنے فیصلے کو واپس لے تمام کشمیریوں سیاسی قیدیوں کو رہا کرے گرفیو اٹھائے کشمیر کی عبادیاتی کردار کو تبیل کرے اور اسے بحال کرے جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوتا آج ہم کشمیری عوام کے ساتھ یقیحتی کے لیے ہم سب ایک ہیں کل اور پرسون جناب چیئرمن بلوچستان کے اندر ہوا اور جس طرح آمڈ فورسز کے افسر اور جوان وہاں پہ شہید ہوئے وہ قابل مضمت ہے جو انٹیریر منسٹر ہیں وہ یہ بات کو علن اعلان کہتے ہیں کہ یہ لوگ افغانستان سے آئے جو رسپونس او آئی سی کا ہونا چاہیے تھا وہ رسپونس او آئی سی کا نہیں ہے جو کشمیر کے لیے ان کو کرنا چاہیے تھا یا آواز بلند کرنی چاہیے تھی سات دہائیوں سے بھارت کشمیریوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے بھارتی حکومت کو کشمیر کے جغرافیہی حیثیت کی تبدیلی کو روک نہ ہوگا زلف قارلی بھٹو اور شہید بیوی کی طرح ہمارے کارکنان کشمیریوں کی آواز بنیں گے یوسف رزا گلانی کا سینٹ میں اظہار خیال رزا ربانی کہتے ہیں کہ مطبوضہ کشمیر کے حوالے سے اوائی سی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی خواتین کی اسمت دلی کی جا رہی ہے بھارتی مظالم پر عالمی دارے خاموش ہیں دہشتگردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور جو ہماری سلامتی کے اداروں اور افواج پر حملے ہو رہے ہیں اس کی بھی مظمت کی گئی ہے ہمیں اپنے سلامتی کے اداروں پر اپنی افواج پر فخر ہے اور قوم اور جو ہے فوج اور سلامتی کے ادارے انہوں نے مل کر دہشتگردی کو شکست دی معاون خصوصی علامہ تاہر اشرفی کہتے ہیں کہ ہم نے دہشتگردی کو شکست دی ہے دشمن پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے فورسز پر کیے جانے والے حملوں کی بھربور مظمت کرتے ہیں ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں دہشتگردی کا مقصد پاکستان افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنا ہے ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ملک کو گروی رکھ دیا گیا چار سال سے ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں حکمرانوں کے ازائم کو شکست دینے کے لیے عوام میں جانا ضروری ہے مولانا فضل الرحمان کی متحدہ پاکستان کے وقت سے ملاقات کے بعد گفتگو بولے آئین کے اندر رہتے ہوئے ملکی نظام چلانا ہے آئین بلدیاتی اداروں کو اختیار دیتا ہے کسی کو حق نہیں کہ وہ آئین سے مجسادم خانون سازی کرے ترجمہ نون لیگ مریم ورنگ زیب کہتی ہیں وزیر خزانہ نے خوشی سے ایک ارب ڈالر مقروض ہونے کا اعلان کیا آئین بلدیاتی ایم ایف سے قرض لینے پر امران خان خود کشی ہی نہ کر لیں امران خان نے قوم پر جو قرض چڑھایا ہے یہ کون ادا کرے گا قرض کی ادائی کی پاکستان کے ناجوان و آرانے والی نسلوں کو کرنا پڑے گی ترج لینے کا امران خان کا تاریخ ریکارڈ پاکستان کے لیے خطرناک ہے بلدیاتی اداروں کا جو قانون بن رہا ہے اس میں کنسنسس کوئی کریئٹ ہو جائے گا جمہوریت کے لیے بہتری آ جائے گی ہم لوگ ایک بہتر ایک ماحول کی طرف چلیں گے کیونکہ ان کا بلیف ہے نون لی کا کہ جمہوریت بغیر بلدیاتی اداروں اور لوکل گارمنٹس کے بغیر بلکل ادھوری ہے ای وی ایم کی تحت الیکشن کرانے کی شک ہے اس پہ ہمارا کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے اس پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں اویس لغاری کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے بغیر جمہوریت ادھوری ہے بغیر پڑھے کابینا میں قانون پاس ہو رہے ہیں پی ٹی آئے پارلیمان پر شبخون مار رہی ہے پارلیمانی فورم نظر انداز کیا گیا تو اسمبلی میں احتجاج کریں گے اتا تالر بولے کہ ایم ایم پر کسی جماعت نے کوئی بات نہیں کی نہ ہی اس پر کوئی ٹیسٹ ٹرائل ہوا اسے مسترد کرتے ہیں پنجاب کو اسلام آباد سے کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ حکومت چور دروازے سے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا منشور بڑا واضح تھا اور پہلے دن سے ہمیں یہ بات پتا تھی کہ ہم نے تمام علاقوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم عثمان بزدار کا انتخاب کیا کیونکہ ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے پسمندہ علاقے سے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مشن کامیاب ہوا پورے جنوبی پنجاب کے انفرسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے دکھاوے کے موڈل سے نکل کے اصل گورننس کی طرف گئے ہم فوٹو شوٹ کے موڈل سے نکلے اور ہم نے لوگوں کی خدمت کی آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ جب بارشیں آئیں تو لہور میں کہیں پانی نہیں کھڑا ہوا ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور کہتے ہیں نواز شریف کئی سو کلومیٹر دور فیکٹریوں کے دورے کر رہے ہیں مگر پاکستان کا سفر نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ سے کوئی درست اندازہ لگانا نممکن نہ تھا ہم نے فوٹو شوٹ سے نکل کر لوگوں کی حقیقی مدد کی ہر قسمے اور گاؤں کو ترقی کے سفر میں شامل کرنا ہے پنجاب کی یقصہ ترقی وزرعالہ پنجاب کا وزن ہے ہر قسمے کو ترقی کے سفر میں شامل کرنا ہے ہمارا آئین جب بنایا گیا اٹھا اپنونیس سو تیہتر کا اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر جب اس آئین میں ترمیم کی گئی اٹھائیویں ترمیم اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا اور اس آئین کے اس آرٹیکل کا نام آئین بنانے والوں نے اور اس کو تبدیل کرنے والوں نے آرٹیکل ون فورٹی اے رکھا جس میں مقامی حکومتوں کے پورے نظام کو وضاحت کی گئی ہے اس کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہے اور اس میں کوئی امبیگریٹی نہیں ہے اور اسی بنا پر اٹھائیویں ترمیم میں جب صوب وفاق سے صوبوں کو اختیار آئے تو اس تمام صوبوں کی آرگنز کو اختیار مننا تھے پیسے ساری ڈسٹریبیوٹ ہونا تھے آئین میں مقامی حکومتوں کے نظام کی وضاحت موجود ہے ملکی ترقی کے لیے عام آدمی کا با اختیار ہونا ضروری ہے بدقسمتی کے ساتھ صوبائی وزراء آلہ مقامی حکومتوں کے اختیارات پر قابض ہیں مصطفیٰ کمال کا دھرنے سے خطاب بولے جب تک اختیارات نچلی ساتھا پر منتقل نہیں ہوں گے ملک ترقی نہیں کرے گا وزراء آلہ گٹر لائن ہسپتالوں اور سکولز کے بھی ان چارج ہیں تو نظام کیسے چلے گا ساقب نستار کی تحقیقات اور کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر مکمل دلائل اسلام آباد ہائی کورڈ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس کی متوازی رو سماتیں چلیں جب تک اصل آوریو نہ ملے کوئی دنیا کی فرینزک فرم واضح رائے نہیں دے سکتی ہم یہاں احتساب کے لیے حاضر ہیں ہو سکتا ہے کہ اپیل میں انہوں نے خود یہ گراؤنڈ لی ہو چیف جسٹس ہتھر من اللہ کے ریمانس کرکٹ آسٹریلیا نے اپنی ٹیم کو دورہ پاکستان پر بھیجنے کی منظوری دے چیف ایگزیکٹیو کرکٹ آسٹریلیا نے کھاک لے کہتے ہیں دو ورلڈ کلاس ٹیموں کے درمیان دلچسپ سیریز کے منتظر ہیں آسٹریلیا کے ٹیم چوبیس سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کرے گی دورہ کھیل کی ترقی اور اس کی مضبوطی کے لیے آہم ہے نے کھاک لے کا پی سی بی اور دونوں ممالک کی حکومتوں کا شکریا فاسٹ بالر محمد حسنین کا بالنگ ایکشن غیر قانونی قرار درستگی تک محمد حسنین کرکٹ میں ہی کھیل سکیں گے پی سی بی کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا کے ماہرین نے حسنین کے بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا محمد حسنین کے بازو کا خم پندرہ نگری سے بڑھ جاتا ہے یقین ہے کہ محمد حسنین کے ایکشن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے موسیقی 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 برج خلیفہ سر کر کے سب کو حیران کر دیا ویل سمیت نے برج خلیفہ کی دو ہزار نو سو نو سیڑھیاں چڑھ کر یہ کام گیا بھی حاصل کی ہے ایک سو ساٹھ منزلہ برج خلیفہ انسان کے بنائی ہوئی دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے ویل سمیت نے پہلے بھی جسمانی وزن میں کمی کے سفر کی تفصیلات کی متعدد پوسٹ نے شیئر کی ہیں ویل سمیت نے اپنے فینس کو فٹنس اور صحت کے بارے میں ایک مضبوط پیغام بھیجا ہے موسیقی